السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائی کر رہے ہوں گے میں ہوں ابو بکر اور آپ لیکن رہی ہمارا یوٹیوب چینل ابو بکر باگڑوات اس چینل پر ہم کائنات اور کائنات سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہتی ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شہاب ساکب اسے انگریزی میں ہم ایشپوائٹ کہتے ہیں شہاب ساکب ایسے پتھروں کو کہتے ہیں جو کہ خلا میں گھوم رہے ہوتی ہیں وہ یا کسی سیارے سے ٹوٹے ہوتی ہیں یا وہ مریخ اور مجھتری کے جو گرد کھوم رہے ہیں حفاظ تی بیلٹ وہاں سے آتی ہیں اور جو زیادہ تر آتی ہیں شہاب ساکب وہ تو ہمارے ساتھ جو بڑا سیارہ ہے کینس جائٹ اس میں ہی لاکر اور ختم ہو جاتی ہے اور وہ بعض اوقات ہماری زمین تھی طرح پیانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور جب وہ ہماری خلاب ہماری زمین سے ٹھکراتے ہیں ہماری زمین کے گرد جو ہفاظ تی خال ہے جب وہ اس سے ٹھکراتے ہیں تو ان میں اور شہاب ساکب جو پتھر ہیں ان میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اس رگڑ کے وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں روشن دکھائے جاتی ہیں اور بعض اوقات ہماری زمین کو ٹھکتا ہوا تارا اور اس طرح بروکن سٹارز بھی کہتی ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے شہابی ہوتی ہیں وہ تو اندر آنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں لیکن جو چھوٹے ہوتی ہیں وہ جل کر وہی ہی راک ہو جاتی ہیں اور جس چیز کو سائنس دانوں نے پریشان کر رکھا ہے یہ وہی بڑے بڑے پتھر ہیں ایسی پتھر ڈائنسور جب تھے اس زمین پر گیرے تو انہوں نے ہاتھیں تباہی مچا دی اور سمدروں کا پانی ہلنے لگا اور سارا ایٹماسفیر تباہ ہو گیا اور کچھ ہی منٹر میں ڈائنسور ختم ہو گئے ایک رپورٹ کے مطابق اور یہی جب اندر آنے میں امریکہ میں گیرے امریکہ کے ایک علاقے میں وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پچیس مرمہ کلویٹر تک تباہی مچا دی اور اس کے علاوہ جو ایک اور بھی راک اس نے وہ تھا تو اس سے چھوٹا لیکن اس نے بھی کئی لوگوں کو زخمی کیا اور کئیوں کے گھر بھی مسمار کر دی اور حال ہی میں دو ہزار تیرہ میں روس کے علاقے میں جب گئی ہے تو انہوں نے بھی بہت تباہی مچا دی اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بارش ہے سے سمجھ ہوئی تو اسی چیز سے سائنس دان پریشان رہتی ہے اس کے علاوہ جو ان پتھروں کا ذکر اسلامی تعلیمات میں ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پہلے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو شیعاتی انجن ہوتا تھے یہ آسمان پر جا کر آسمانی بات پر چُڑا لیتا تھے اور آکے نجومیوں کو بتاتے تھے اور نجومیوں کو بتاتے تھے آدھا سچ اور آدھا چھوٹ اسی طرح نجومی آکے لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ کئی کئی تہوں مات کا شکر ہو جاتے تھے لیکن جب حضور پاک کی آمد ہوئی ان پہ بھئی کا سلسلہ جاری ہوا تو آسمانوں پہ پہرہ اللہ تعالی نے سخت کر دیا جب کوئی شیعاتی انجن آسمان کی طرف سفر کرنے لگتے تو ان کے اوپر پتھروں بھی بھارش ہو جاتے ہیں تو جب حضور کی یعنی کہ بھئی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو شیعاتی انجن آپس میں کہنے لگے کہ پہلے ہم جب آسمان پہ جاتے تھے کوئی پہرہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہمارے پیچھے انہوں نے آب کی گولے لگا دیا وہ آپ کے گولے یہی شہابی ایسا کرتے ہیں اچھا دوسرا حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے دوسرے ملکوں میں یہ گرتے رہتی ہیں اسی طرح جو پاکستان ہے وہ بھی اسی ارتھ کے اندر آتا ہے تو ایک ریپورٹ کے مطابق دوسرا اٹھارویں انیسویں بیسی اور اکیسویں صدی میں اب تک ستانہ یہ ایشاں بھی پاکستان میں لنکر چکی ہیں اٹھارہ سو اٹھامان ستانہ سے لے کر انیسو سنتالیس تک یہ چار گرے تھے اور انیسو سنتالیس سے لے کر سن دو ہزار تک یہ دس گرے ہیں اور سن دو ہزار سے لے کر اب تک جو اس صدی میں گرنے کے واقعات ہوئے ہیں وہ تین ہوئے ہیں تو کل ملا کے چار دس اور تین کے ستارہ ہوئے ہیں اور ان میں سے اگر اس ریپورٹ کی مطابقیوں زیادہ طرف ہوئے ہیں وہ پنجاب اور سو بسین میں ہوئے ہیں اور بلوچستان میں بھی ایک دو واقعات ہوئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شورٹ شہابیوں کی ویڈیو پر ساتھ آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوض رکھے اللہ حام صاحب کی حفاظت فرمائی رکھے آئی تک کے لئے اتنا ہی پھر کسی اگری ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ